موسیقی ایک چھوٹی سی بچی رو رہی ہے لیکن جیسے ہی اسے اس کی ماں کے پاس لے جائیں گے تو وہ رونا بند کر دیتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ماں کے پاس جا کر بچی کو خوشی اور سرکشہ دونوں محسوس ہوتی ہے اس طرح کا love bonding social relationship یہ سب ہی اسی ہارمون کی دین ہوتی ہیں اس فلار کو smell کرنے سے humans کو خوشی ملے گی لیکن اسے grow کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہوگی ٹچ کرنا ہوگا دھوپ بارش سردی وغیرہ میں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا تب ہی یہ کھلے گا اور ہمیں خوشی دے گا اب باقی سائنٹسٹ کو ایلیس سے تھوڑا جلان ضرور ہوتی ہے لیکن چیپ سائنٹسٹ جس کا نام کارل ہے وہ کہتا ہے کہ اس سوپر فلار کو جلدی سے grow کرو کچھ دنوں میں ہونے والے فلار ایکزیبیشن میں ہم اسے مارکٹ کریں گے تو ہمیں بہت پروفیٹ ہوگا یہ ہے ایلیس کا بیٹا جوئی ایلیس کا ڈائیورس ہو چک ہے اور وہ ایک سنگل مدر ہے ایلیس کی ٹیم کا ایک اور سائنٹسٹ وہاں پر آتا ہے اس کا نام کریس ہے وہ جوئی کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ریڈ شو بہت اچھا ہے جوئی خوش ہو کر اپنا ریڈ شو دکھاتا ہے اور کریس کو تینک یو کہتا ہے اتنے میں ایلیس آ جاتی ہے اور دونوں گھر چل جاتے ہیں پھر دونوں اور ڈینر کرتے ہیں ایلیس ہمیشہ کام میں بیزی رہتی ہے تو جوئی کے ساتھ ٹائم نہیں بتا پاتی ج جوئی کو یہ اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کو کام میں بہت ریسپیکٹ دیتا ہے اور بڑا ہی انڈرسٹیننگ بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ مام مجھے لگتا ہے کہ کرائیس اور آپ کی جوڑی اچھی رہے گی وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں اور آپ دونوں ایک ہی لیم میں کام بھی کرتے ہو آپ تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھو نا آپ اس کی کیوٹ باتیں سن کر ایلیس اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ ماں کی ڈیٹنگ ف دکھاتے ہیں جو اپنے ڈاگ کو ساتھ لے کر آئی ہوئی ہے ڈاگ کا نام بیلو ہے اسپیشل فلارٹس والے لیب کا ایکسس سبھی سینٹسٹ کے پاس ہے لیکن بیلا کو ایکسس نہیں دیا گیا ہے تب ہی وہاں پر کال آتا ہے اور اپنے ایکسس سے بیلا کو لیب میں لے کے جاتا ہے یہ دونوں بلیو کلر کے فلارٹس پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں پاسی کے سیکشن میں ایلیس اور کرس ہیپی فلارٹس پر کام کر رہے ہیں اب کام کے بیچ میں کرس ایلیس کو ڈینر پر بلاتا ہے لیکن ایلیس صاف کہہ دیتی ہے کہ ہم اچھے کلیکس بنے رہے ہیں اسی میں دونوں کی بھلائی ہوگی گھر پر جوئے ایک فش ٹینک میں چینٹوں کو پال رہا ہوتا ہے ہرہ بلکل ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوبی کیا ویسے آپ کی ایسی ہوبیز ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جوئے ذاتر اکیلہ رہتا ہے اور اسے وہی پسند بھی ہے اب شام کو ایلیس اس کے لئے ایک ہیپی فلارٹ لے کے آتی ہے اور ایکسپین کرتی ہے کہ اگر تم اس کا اچ خوشی دے گا اس کا نام نٹل جوئی ہے جوئی کو تو یہ سراسر پاگلپن لگتا ہے لیکن پھر بھی ماں کے کہنے پر وہ فلارٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے اگلے دن ہیپی فلارٹ کے پاس جو بلیو فلارٹ ہیں ان میں وائرس انفیکشن پھیل جاتا ہے اور ہادی سے زیادہ بلیو فلارٹ سر چکے ہوتے ہیں وہ ایلیس کے فلارٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہارے فلارٹ سے نکلے ہوئے پولن یعنی پراغ سے بلیو فلارٹ انفیکٹ ہو گئے ہیں اب ایلیس ایک سپن کرتی ہے کہ میں نے اپنے فلارٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کبھی پولینیٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ وہ کبھی پراغ چھڑک ہی نہیں سکتے اب بیلا پوچھتی ہے کہ اگر فلارٹ سے پولینیٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اتنے فاسٹ گرو کیسے ہو رہے ہیں تم پلانٹ کے چینز کو چاہے جتنا بھی موڈیفائی کر لو لیکن پولینیشن کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہو یہ بتاؤ جینٹک انجینیرنگ سے تم ایک فلارٹ کی نیوٹل کوالٹیز کو چینج کر سکتی ہو لیکن اس کا ریپروڈکشن چینج نہیں کر سکتی ریپروڈکشن ہی قدرت کا آدھار ہے اسی مقصد سے ہر جیب جانتو زندہ رہتے ہیں اگر تم نیچر کو ہی چینج کرو گے تو یہ فیوچر میں بڑا خطرناک ثابت ہوگا اب ایلیس کہتی ہے کہ آپ لوگوں میں نئے ایڈیاز کو سمجھنے اور انہیں ایکسپٹ کرنے کی میچورٹی نہیں ہے میں نے سارے رولزیں ریگولیشن کو فالو کر کے ہی ان فلارٹ کو تیار کیا ہے مجھے روکنے کی کوشش مت کرو اب کارل بڑی ک بڑی آواز میں کہتا ہے کہ تم اپنی منمانی نہیں کر سکتی ورنہ تمہاری ریسرچ کا اپروول کینسل کروا دوں گا تم اپنا کام جاری رکھو لیکن جب تک اس فلارٹ کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری نہیں مل جاتی تب تک یہاں سب کو ماسک پہن کر کام کرنا پڑے گا اسی شام سارے بلیو فلارٹ مرجھا کر مر جاتے ہیں یہ دیکھ کر بیلا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی پوری محنت اور ریسرچ بیکار چلی گئی اوپر سے بیلا کا ڈاغ بیلو بھی گ بیلا کو ڈر ہے کی کہیں اس کا ڈاغ لیپ کے اندر بنتو نہیں ہے اور بیلا کے پاس تو لیپ کا ایکسز بھی نہیں اس لئے کریس لیپ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کی ہیپی فلارٹس دھیرے دھیرے کھل رہے ہیں اچانک بیلو اس پر کود پڑتا ہے اور کریس فلاور پر گڑ جاتا ہے وہ فلار کو اسمیل کر لیتا ہے اور چھینکتا ہے پھر بیلو کو لے کر باہر آتا ہے اور پھر سے ایلیس کو ڈرنک کے لے انوائٹ کر دیتا ہے اس بار وہ مان جاتی ہے کریس اب پہلے جیسا گمسم شانت صبح کا نئی ہے اب وہ خوب باتیں کرتا ہے اور ایلیس کے ساتھ فلارٹ بھی کرتا ہے اگلے دن بیلو کو چھزادہ ہی بھونگتا ہے اور بیلا کو کاٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے بیلا رونے لگتی ہے کہ اس کو کیا ہو کیا اب بیلو کو ایک روم میں بند کیا جاتا ہے یہاں ایلیس بیلا کو سمجھاتی ہے کہ ڈاغس کا بھی موڈ بدلتا ہے تم فکر مت کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا بیلا کہتی ہے کہ میرے ڈاغ نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں یہ می اس نے ایک سال کام سے بریک بھی لیا تھا اس لئے کارل نے اسے لیب کا ایکسس نہیں دیا ایک اور جونئر سائنٹسٹ بھی اس کی باتیں سن لیتا ہے یہاں گھر پر جوئے ایک لڑکی کو میسج کر رہا ہوتا ہے یہی اس کی پہلی فرینڈ ہے جوئے اسے امپریس کرنے کے لیے اپنے ہوبی کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنے آنٹس ٹنگ کی فوٹو بھیجتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے بورنگ سمجھتی ہے جوئے کچھ بھی کر کے اسے امپریس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہی ہیپی فلار یعنی کہ لیٹیل جوئے کو دیکھتا ہے جو ذرا کھلنے لگتا ہے اس فلار کے بارے میں بتا کر میں اسے امپریس کروں گا یہ سوچ کر وہ فلار کے ساتھ ایک سیلپی لے کر اسے بھیجتا ہے وہ ترونت ریپلائی کرتی ہے کہ واہ میں اس فلار کو دیکھنا چاہتی ہوں اب جوئے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فلار کے اور پاس جا کر اسے سمیل کرتا ہے لیکن اسے الیڈجی ہو جاتی ہے اور وہ چھینکنے لگتا ہے اس کی ماں گھر آ کر اسے ڈینر کے لئے کئی بار بلاتی ہے لیکن وہ چڑھ کر کہتا ہے کہ میں کب کا کھا چکا ہوں تم کھالو مجھے رشتہ مت کرو وہ کبھی کسی سے اس آواز میں بات نہیں کرتا تھا اس لئے ایلیس کو بڑا عجیب بھی لگتا ہے اور تب بیلا وہاں پر آتی ہے ایلیس کو ذرا ڈر لگتا ہے کیونکہ کرس نے بتایا تھا کہ بیلا کو مانسک تناو ہے اور پرولمز بھی ہیں پھر بھی وہ بیلا کو اندر بلاتی ہے اب بیلا بتاتی ہے کہ میرا ڈاغ ایک بچے کی طرح ہے لیکن آج جو پاگل کتے کی ط اسمیل کرنے سے اس کے دماغ میں ایسا چینج ہوا ہے ایک چھوٹے سے کتے میں اتنا آکروش کیسے آ گیا وہ اپنے ایک بک کو ریفر کر کے بتاتی ہے کہ ہمارے نا کے اوپر کے حصے میں برین کا ایک پارٹ ہے ہمارے موڈ اور بیہیور کو وہی پارٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس ہیپی فلار کی اسمیل ہمارے اس پارٹ کو بھی افیکٹ کر کے ہمارے پورے بیہیور کو چینج کر رہا ہے یہ ایک طرح کا انفیکشن ہے اب انفیکشن شبد سن کر ایلیس بڑی چھڑ جاتی کہ میرے فلار انفیکشن نہیں فیلاتے بیلا کہتی ہے کہ اگر تمہیں وشواس نہیں ہوتا تو تم کرس کو ہی لے لو جو تمہاری ٹیم میں ہی ہے وہ کتنا شانت اور شن ملا تھا لیکن آج اس کا بیہیور ایک دم سے چینج ہو گیا اگر اس فلار سے کسی کو کچھ ہو گیا تو کوئی فلار کو دوش نہیں دے گا سب تم سے سوال پوچھیں گے اس طرح وہ ایلیس کو وان کر کے چلے جاتی ہے اب ایلیس کو ہیپی فلار پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ کہیں اسی کی وجہ سے جو عج بیہیور نہ کر رہا ہو اگلے دن کال ایلیس کو ڈانٹا ہے کیونکہ بینہ پرمیشن کے کرس نے ہیپی فلار کا دوسرا بیچ گرو کرنا شروع کیا ہے اس فلار سے کیا نکلتا ہے وائرس یا کچھ اور ہم کچھ نہیں جانتے اس حالت میں تم دوسرا بیچ کیوں سٹارٹ کر رہی ہو ایلیس کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ پلانٹ دیا ہے اسے تو کچھ نہیں ہو رہا اب کال اور ڈانٹا ہے کہ یہ رولز کا اگینسٹ ہے تم یہاں سے کچھ بھی گھر لے کے نہیں جا سکتی اوپر سے اس پروجیکٹ کو اب تک اپروول نہیں ملا ہے اب ایلیس ایک تکہ مارتی ہے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے دوسری کمپنیز بھی ایسے فلارٹس پر ریسرچ کر رہی ہیں اگر ہم سپل ہوئے تو دنیا بھر میں ہمارے پلانٹس بکیں گے ورنہ کوئی اور اس کا کوپی ریڈ لے لے گا آپ ہی بتائیے کہ رولز اینڈ اپروولز ایمپورٹنٹ ہیں یا پھر کمرشیل سکسس اس پر سبھی ایک دم چپ ہو جاتے ہیں باہر آ کر ایلیس کرس کو ڈانٹ دیے کہ تم نے مجھے ب بینا بتائے نیا بیچ گرو کیوں کیا وہ ٹٹ کر جواب دیتا ہے کہ تمہاری طرح میں بھی کمپنی کے فائدے کی سوچ رہا ہوں اگلی سین میں ایلیس کا ایک سزبن جوئی کو گھر چھوڑنے آتا ہے دراصل جوئی اپنے پاپا کے ساتھ کچھ دن رہنے گیا تھا اس کے پاپا کہتے ہیں کہ تم اس کی دیکھوال کرتی بھی ہو یا ہمیشہ ریسرچ میں لگی رہتی ہو جوئی کا بڑھتا بلکل بدل چکا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہی لگ رہا ہے اب ایلیس گھبرا جاتی ہے کہ سچ مجھوئی کے اندر کچھ چینجز تو نہیں آگے کہیں اب اس ہیپی فلار کو کچھ لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ایلیس اس کے انٹرویوز دیکھ رہی ہوتی ہے ایک لڑکی بتاتی ہے کہ مجھے اس فلار کو اسمیل کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں بلکل میچور فل کرنے لگی ہوں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی میچور بیہیو کر رہی ہے میری بیٹی کا بیہیوئر ایسا بلکل نہیں تھا لیکن اس سے بیچ و ویڈیو کٹ ہوتی ہے اس ویڈیو کو جس نے ایڈٹ کیا تھا ایلیس اس کو بلاتی ہے یہ ویڈیو آدھا کیوں ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ فلار کے پرموشن کے لئے بنا گیا تھا اور سارے پوزیٹیو ریوز تھے اس لئے ہم نے آدھا کار دیا ایلیس گھر آ کر سوچ میں ڈوب جاتی ہے کیا بیلا جوئی کے پاپا کال یہ سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں کیا سچ میں اس پھول کو اسمیل کرنے سے لوگوں کے بیہیور میں چینج آ رہا ہے رات کو ایلیس کے سونے کے بعد جو کوئی اس کی آئیڈی اور لیب کا ایکسس بیٹ چھوڑا لیتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کو لے کر لیب میں جاتا ہے وہ پہلے بھی کئی بار یہاں پر آ چکا تھا اور جانتا تھا کہ کچھ ٹائم کے لئے کیمرہ دوسری اور فیس کرتا ہے ٹھیک اسی ٹائم پر وہ اندر جاتے ہیں دونوں ہیپی فلارز کو اسمیل کرتے ہیں اور ان کے اندر اڈرٹس جیسی فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں اتنے میں کیمرہ ان کی اور مڑتا ہے اور دونوں ٹیول کے نیچے چھو جاتے ہیں اگلے دن سینٹس دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہیپی فلار پلانٹ گائب ہے وہ سی سیڈی بھی چیک کرتے ہیں تو ایلیس دیکھتی ہے کہ ایک ٹیور کے نیچے ریڈ شوز دیکھ رہے ہیں وہ ترند پہچان جاتی ہے کہ یہ شوز اسی کے بیٹے کے ہیں ایلیس باہر آتی ہے تو بیلا اس کو ایک پین ڈرائب دیتی ہے اور وان کرتی ہے کہ جلدی کچھ کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی پین ڈرائب میں انٹریوز کے پورے ویڈیوز ہوتے ہیں جن پر اس فلار کو کو ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ اس کے بارے میں اچھے اور پوزیٹیوز ہی دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھے فیملی میمبرز کہتے ہیں یہ پہلے کترے نہیں ہے یہ بدل گیا اس کا بہیویر پورے کا پورا چینج ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس فلار کی سمیل کی وجہ سے ہوا اسی بیچ ایلیس دیکھتی ہے کہ جو اپنے گل فرنڈ کو گھر لائیا ہے اور اسے اپنے بیڈروم میں لے کے جاتا ہے ایلیس پوچھتی ہے تو لڑکی بتاتی ہے کہ ہم دونوں سٹڈی کر کرنے والے ہیں وہ ایک بڑی لڑکی کی طرح بات کرتی ہے پھر ایلیس انہیں ڈینر کرنے کو کہتی ہے ایلیس پوچھتی ہے کہ تم دونوں چوری چھپے لیم میں کیوں گئے تھے جو ایک کچھ اور جواب دیتا ہے کہ آپ تو کام میں بیزی رہتی ہیں اس لئے میں پاپا کے ساتھ رہنے جا رہا ہوں ایلیس کو غصہ جاتا ہے کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی جو ای اس لڑکی کو لے کر ترنت باہر جاتا ہے اسی بیچ ایلیس اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو وہ ایلیس کو دھکا دے دیتا ہے ایلیس گر جاتی ہے اور اس کی ناک سے ایک خون بہنے لگتا ہے اوہ ساری آپ گر گئی میں ابھی پلاسٹر لے کے آتا ہوں وہ ایلیس کو پلاسٹر دیکھ کر ہیپی فلار کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے دونوں اس پلانٹ سے باتیں کرتے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے دونوں کو اس پلانٹ کا نشہ چڑ گیا ہے اب ایلیس جو ایک یہ آن ٹینک کو دیکھ دیئے جہاں ساری چینٹیاں مر چکی ہیں کیونکہ جو ای ان کا دھیان نہیں رک ہوتا ہمیشہ ہیپی فلار پلانٹ کے ساتھ ہی رہتا ہے اگلے دن ایلیس اور کرس بیلا سے بحث کرتے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر کچھ سیمپلز کو مٹا دیا ہے پر بیلا کہتی ہے کہ میں بیس سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور جانتی ہوں کہ جو سیمپلز اچھے نہیں ہوتے وہ نشت ہو جاتے ہیں اس لئے مجھے دوش مت دو ایلیس کرس کو بتاتی ہے کہ شاید میں غلطی کر رہی ہوں بیلا ٹھیک کہتی ہے کہ پرتوی پر ہر جیو اپنی نسل کو زندہ رکھنے کے کے لئے ریپروڈیوز کرتا ہے یہی قدرت کا نیام ہے میں نے ہیپی فلارٹس کے ریپروڈیوز کرنے کی شکتی پر روک لگا دی شاید اسی وجہ سے بھی سروائب کرنے کے لئے ہمیں انفیکٹ کر رہے ہیں اپنے اس میل سے ہمیں اپنا گلام منا رہے ہیں اور زندہ رہنے کے لئے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں میرا بیٹا بھی اسی کا اڈکٹ ہو چکا ہے وہ بڑے آدمی کترے بات کرتا ہے اب یہ سن کر کرس کو اس کی بات بچکانی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ وقت نہیں بتاتی اس لئے وہ غصے میں ایسا کر رہا ہے اوپر سے وہ بڑا بھی تو ہو رہا ہے ایسے میں اکثر بچے ایسے بیہیو کرتے ہیں اب ایلیس جو ایک کے ساتھ وقت بتانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس ویکنڈ ہم کہیں باہر چلیں گے وہ ایلیس کے موہ پہ کہہ دیتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں ویکنڈ پر میں اپنے فرینڈز کے ساتھ جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اب یہ سن کر تو ایلیس کا دماغ پھرنے لگتا ہے یہاں ایک جونئر سینٹسٹ آ کر بیلا کو بتاتا ہے کہ میری گل فرینڈ کا ایکسیلنٹ ہو گیا اور مجھے ترنت جانا ہے صرف رات کے لئے آپ لیب کو دیکھ لیجے پلیز یہ کہہ کر وہ بیلا کو لیب کے ایکسیس دیکھ کر چلا جاتا ہے بیلا اندر جا کر ان پلانٹس کو پانی دیتی ہے تب ہی اچانک کئی ہیپی فلانٹس کھلنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ سینٹ آنے لگتی ہے بیلا نے ماسک پہن رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈر کر رہی ہے اور تب ہی بیلا وہاں پر آتی ہے وہ بہت ہی سیریس ٹائپ کی عورت ہے اور زیادہ گٹر پٹر نہیں کرتی لیکن آج وہ ایک دم کھل کھلا کر کہتی ہے کہ سوری ایلیس مجھے ذرا سیکلوجیکل پرابلم ہے اس لئے میں ہیپی فلانٹس کے بارے میں نہ جانے تم سے کیا کیا کہہ گئی حاصل میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس فلانٹس کی وجہ سے آج میں اتنے خوش ہوں اب ایلیس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ محض خوشی دینے والا پھول نہیں بلکہ انسان کا بیہیوئ کو ایک دم اولٹ پولٹ کر دینے والا ایک خطرناک پھول ہے اس کا سٹریس اور بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک سیکیٹریسٹ کو کنسلٹ کر دی ہے سب کچھ جانے کے بعد سیکیٹریسٹ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پھول کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے آپ کا بیٹا ٹین ایج میں انٹر کر رہا ہے ایسے میں کچھ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں آپ اتنا مت سوچئے میں کچھ ٹیبلٹس دیتی ہوں انہیں یوز کیجئے اور آرام کیجئے ایلیس کی جانے کے بعد سیکیٹریسٹ اس کیس کے بارے میں اپنی رائے ریکارڈ کر لیتی ہے ایلیس گھر آتی ہے تو کریس جوئی اور اس کی گل فینڈ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب ایلیس کریس پر غصہ کرتی ہے کہ میری غیر حاضر میں تم یہاں کیوں آئے دراصل ان تینوں نے ہیپی فلار کو اسمیل کیا ہوا ہے اور ان کے بیہیور میں بھی بہت زیادہ چینجز آگئے ہیں کریس کہتا ہے کہ چینج ہمارے اندر نہیں تمہارے اندر ہوا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لئے تمہارے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش کرت ہوں جو یہ بچہ نہیں ہے بڑا ہو گیا ہے اس لئے اس کے اندر چینجز تو ضرور آئیں گے لیکن تم ہوگی پاگلپن کی طرح یہ بلیب کر رہی ہو کہ سب کچھ ہیپی فلار کی وجہ سے ہو رہا ہے ایلیس اندر آتی ہے تو اس کا بیٹا بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے اب ایلیس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں میں ہی پاگل تو نہیں ہو گئی یہ فلار ہی ساری مسئبتوں کی جڑ ہے میں اسے خود ہی مٹا دوں گی یہ سوچ کر وہ اگلے دن کال سے کہتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا ہیپی ف خوشی نشہ بن جاتی ہے ان کا دماغ ہی چینج ہو جاتا ہے یہ خطرناک ہے میں نے خود اپنے بیٹے اور کرس کے بیہیور میں ایسے چینجز دیکھیں فلحال اس پروجیکٹ کو روک دیجئے اور دو تین سیمپلز پر پوری ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہم انہیں گروہ کریں گے کال بھی مان جاتا ہے لنچ ٹائم میں اچانک بیلا اٹھ کر کہتی ہے میں نے ہیپی فلار کو اس میں نہیں کیا ہے ہیلیس ایک دم شک ہو جاتی ہے بیلا کہتی ہے کہ میں سب کو دکھانا چاہتی تھی کی ہیپ مکھ ہونے کی ایکٹنگ کی تھی وہ فلار خطرناک ہے پلیز میری بات کو سمجھو اب کال اور کرس اسے پکڑ کر باہر لے کے جاتے ہیں بیلا ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتی ہے ایلیس بھی ان کو فالو کرتی ہے لیکن اچانک وہ دیکھتی ہے کہ بیلا نیچے گر کر مر گئی ہے کال اور کرس کہتے ہیں کہ اس کی دماغی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی اس لئے وہ نیچے خود گئی لیکن ایلیس کو ان کی بات پر وشواس نہیں ہوتا اس کے بعد کال ایک میٹنگ بلاتا ہے اور پاسا ہی پلٹ جاتا ہے اب تک جو ہیپی فلارز کے اگینسٹ بول رہا تھا وہ کہتا ہے کہ بیلا کی موت ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے اس کے لئے ہم ہیپی فلارز کو دوش نہیں دے سکتے میں نے خود اسے سمیل کیا ہے اور بہتی یہ خوش فیل کر رہا ہوں فلاور ایگزیبیشن کے لئے ہمیں اس کو جلدی تیار کرنا ہوگا یہ سنکر ایلیس کو شوق پر شوق لگتا ہے لیکن وہ کر بھی کہہ سکتی تھی کال کی بات مان کر وہ فلارز کو چیک کرتی ہے اور تب ہی وہاں پر کرس آتا ہے پھر ایلیس کچھ دیر اس سے بات کرتی ہے لیکن ٹیمپرچر سسٹم کو دیکھ کر کرس ٹینشن میں آ جاتا ہے دراصل ہیپی فلارز کو ہائی ٹیمپرچر میں رکھنا ہوتا ہے پر ایلیس نے ٹیمپرچر کو ایک دم لو کر دیا اب یہ دیکھ کر کرس تروند ٹیمپرچر سسٹم کی چابی مانگتا ہے لیکن ایلیس دیتی نہیں وہ ایلیس کے سر پر زور سے مار کر چابی لے جاتا ہے اور ٹیمپرچر ٹھیک کرتا ہے کرس جاتے جاتے ایلی ایلیس بھی ہیپی فلار کو اسمیل کر لیتی ہے اگلے دن کال بتاتا ہے کہ فلاور ایکزیبیشن کے لیے ہمارا ہیپی فلار یعنی کلیٹل جو اس لیکٹ ہو چکا ہے سب سوچتے ہیں کہ یہ سن کر ایلیس اداس ہوگی کیونکہ وہ اس فلار کو مٹا دینا چاہتی تھی لیکن نہیں ایلیس تو ایک دم خوش ہوتی ہے کہ میری محنت کا پھل سچ میں میٹھا نکلا اتنا ہی نہیں وہ کرس سے بھی کھل مل جاتی ہے پھر وہ اپنے بیٹے کو اس کی مرضی کے مطابق اس کے پاپ ایلیس کے پاس چھوڑ دیتی ہے اس کا ایک سیزبینٹ کہتا ہے کہ تم سچ میں ایک اچھی ماں ہو اسے کہتے ہیں کایا پلٹ اس طرح سب ہی اگدم خوش ہو جاتے ہیں ایلیس اپنی سیکیٹریسٹ کو تھینکیو کرنے جاتی ہے ڈاکٹر بھی خوش ہوتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کام کر رہا ہے ایلیس سیکیٹریسٹ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے کلینک میں بھی ہیپی فلاور پرانٹ رکھا ہوا ہے ڈاکٹر کا سیسٹنٹ اسے سمیل کر کے کہ کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے سچ مچ بہت اچھا کام کیا ہے یہ فلاور روز مجھے خوش کر دیتا ہے اب ہیپی فلاور کو کلوز اپ میں دکھاتے ہیں اور آخر میں ایلیس اس پرانٹ کو دیکھ کر ایک خطرناک سمیل دیتی ہے مطلب اب ایلیس بھی اس فلاور کی سمیل میں خود کو کھو چکی ہے خوشی کے موہ میں وہ اس فلاور کی ایڈٹ بن چکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہوتی ہے ختم تو دوستوں کیسی لگی مووی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں and finally thanks for watching